فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے قبل بہت سارے ایسے مسائل کے ساتھ ہم ہمارے مشاہدین کی خدمت میں حاضر ہوئے جو جدید معاملات اور تجارت کی جدید شکلوں سے متعلق عام طور پر مشاہدین نے بڑی دیجسپی لی اس میں اور ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات اس میں کیے گئے ان سوالات میں سب سے زیادہ جو سوال لوگوں کی طرف سے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے کیا گیا وہ شیئر مارکٹ کے سلسلے میں کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ سہولت کی وجہ سے شیئر مارکٹ میں قسمت آزمائی کر رہے ہیں تو شریعت متحارہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے ہمارے ان ملکوں میں اس کا رواج اخیری پچاس سان سال میں بہت تیز ہوا ہے اور خاص طور پر موبائل آنے کے بعد لوگ اس میں بہت تیزی کے ساتھ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں تو شیئر کی خرید و فروقت کے سلسلے میں شریعت متحارہ کا کیا رجحان ہے اور شریعت اسے مطلق جائز قرار دیتی ہے یا اس کے جواز کے لیے کسی علماء کی کسی باڈی اور کسی جماعت نے کوئی ایسا حکم بیان کیا ہے کہ ان کنڈیشن کے ساتھ شریعت متحارہ اسے جائز قرار دیتی ہے شیئر کے سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے پچاس سالوں میں زیادہ ہو گیا ہے بلکہ ابھی جو پانچ سال ہیں خاص طور سے جو کوویٹ کا زمانہ ہے اس میں تو اور زیادہ ہو گئے ہیں اور کئی اپلیکیشنز ایسے آ گئی ہیں جس میں ہر کس و ناکس جاننے والا نہیں جاننے والا وہ بھی کیا کرتا ہے کہ شیئر میں اپنی خسمت آزمائی کو بہت بڑی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے گویا کہ تیس متیر مار لیا حالانکہ شیئر کے بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ بندہ کسی بھی کمپنی کا شیئر خریدنا چاہے تو اس کے لیے چند شرائط ہیں ان کا لحاظ کر کے ہی خریدنا جائز ہے بغیر اس کا لحاظ کرے کے خریدنا جائز نہیں ہے اس میں سے سو پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کمپنی کا شیئر خریدنا چاہے اور اس کے ذریعے سے نفع اٹھانا چاہے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا وہ شیئر خریدنے جا رہا ہے وہ کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہو حلال کاروبار مطلب جیسے کوئی سیمنٹ کی کمپنی ہے سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہے اور اسی طرح سٹیل بنانے والی کمپنی ہے ٹیکسٹائل کمپنی ہے اگر اس کے برخلاق کوئی کمپنی ایسی ہے جس کا کور بزنس اس کا اصل کاروبار ہی حرام ہو تو پھر ایسی کمپنیوں کے شیئر لینا بلکل جائز نہیں جیسے کہ بینکنگ سیکٹر کا شیئر سے اور اسی طرح سے انشورنس کمپنیوں کا شیئر سے اور اسی طرح سے دوسرے جو فائنانس کمپنی وغیرہ کا شیئر سے اسی طرح لکر کمپنی کا شیئر سے اب دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو حلال کمپنی کا شیئر تو خریدتا ہے کیا وہ آنکھ بن کر کے ہر حلال کمپنی کا شیئر سکتا ہے یہاں پر پھر علماء نے کچھ حدود و قیود بیان کیے اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ بیان کی جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کور بزنس کمپنی کا حلال ہو کور بزنس کمپنی کا حلال ہو عام طور سے چونکہ بارکٹ میں جو کمپنیاں ہیں ان کا سرمایہ ایک بڑے سطح پر ہوتا ہے پانچ سو کروڑ ہزار کروڑ اور ان کا ٹرنوور جو ہے ایک بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور ایسی کمپنیاں اپنے جو کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے بعض مرتبہ مجبور ہوتی ہیں کسی نہ کسی طرح کے کیا کہتے ہیں باہر سے سوت پر پیسہ لینے کے لیے بینک سے لون لینے کے لیے اب کوئی کمپنی کاروبار تو حلال کر رہی ہے لیکن اس کے جو ایکسپنسس ہیں مائنٹینس کے لیے کیا کرتی ہے کہ وہ کمپنی باہر سے لون پر پیسہ لیتی ہے باہر سے لون پر پیسہ لیتی ہے اب یہاں پر شریعت نے کہا کمپنی کا بزنس اگرچہ حلال ہو کور بزنس اگرچہ حلال ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کمپنی اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپنسس کو مائنٹین کرنے کے لیے یا اسی طرح سے کمپنی کے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے کسی وجہ سے سود پر پیسہ لیتی ہے تو پھر یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جتنا جو پیسہ لے گی کمپنی کی جو ٹوٹل اسٹس ہے ٹوٹل جو ویلیو ہے مارکٹ ویلیو ہے اس کے تیس فیصد سے کم ہو اس کے تیس فیصد سے کم ہو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضر عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ علماء نے کیسے جواز فتوہ فراہم کر دیا کہ یہ کمپنی جو بے شک حلال کاروبار تو کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بینک سے سود لے رہی ہے تو علماء نے کس بنیاد پر کہا کہ تیس فیصد تک اگر لیتی ہے تو درست ہے تیس فیصد سے اگر زیادہ لیتی ہے تو پھر اس کمپنی کو بے شک اس کا کاروبار اصل کاروبار حلال ہو لیکن اس کمپنی کا شیرس نہیں لے سکتے اس کا جواب علماء نے دیا ہے یہ جو ہم نے علماء نے جو فراہم کیا ہے دلیل کہ بھئی تیس فیصد سے کم ہو تیس فیصد سے باہر سے جو لون لیا گیا ہے تیس فیصد سے کم ہو یہ اس بنیاد پر ہے ولیل اکثری حکم القل ولیل اکثری حکم القل اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کیا اللہ کے نبی میں پورا کا پورا مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو پھر انہوں نے پوچھا کیا میں اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو پھر انہوں نے کہا پوچھا اللہ کے نبی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں اپنا ایک تہائی مال صدقہ کر دوں اللہ کے نبی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتھلت واتھلت کثیر ایک تہائی کرو لیکن یہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے مطلب اتنے تک کی گنجائش ہے تو اس بنیاد پر اس حدیث کے امد نظر رکھ کر علماء نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ایک دلیل ہے جو بتاتی ہے کہ حلال اور حرام اگر دونوں ہوں اور حلال زیادہ ہو تو پھر ہم چھوکے ہندوستان جیسے ملک میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی اسلامی معاشی نظام بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کمپنی مجبوراً اگر لون لے بھی تو اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ تین تیس فیصد سے زیاد نہ ہو تین تیس فیصد سے زیاد نہ ہو اور اسی طرح دوسرا ایک شرط دوسری شرط بھی یہ بیان کی علماء نے کہ تین تیس فیصد تو لے اور اسی طرح سے تین تیس فیصد سے زیاد نہ ہو بازے مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اپنا سرپلس فازل پیسہ کیا کرتی ہے کہ بینک میں رکھواتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نان حلال انکم ملتا ہے یعنی سود آحاصل ہوتا ہے اب یہاں پر بھی علماء نے کہا کہ بھئی جو کمپنی میں آپ انویس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نال حنال انکم غیر شرعی آمدنی اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں پانچ فیصد سے کم ہو اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں پانچ فیصد سے کم ہو اور یہ جو پانچ فیصد کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آدمی خوشی سے اس پانچ فیصد کے حد تک کو جائے سمجھ جائے بلکہ ایک اور شد یہ بیان کی کسی بندے نے آج کے ماحول کے اعتبار سے کسی ایسے کمپنی کا شیر قریدہ جہاں پر اس کی کل آمدنی کے مقابلے میں نام حلال انکم پانچ فیصد سے کم ہے اس کے باوجود اگر اس کو ڈیویڈن ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پانچ فیصد کے حد تک نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ کئی پر بھی علماء نے کہا نہیں کیا کہ بھئی ناجائز کو جائز نہیں کیا آج کی موجودہ صورتحال میں جو ورڈ لیول کی جو سب سے بڑی باڈی ہے آئیوفی اکونٹنگ اور آڈیٹنگ آرگونیزیشن آف اسلامیک فائنانسل انسٹویشن ان کی باڈی کے بڑے بڑے پوری دنیا کے ماہر علماء نے جو ماہرین معیشت بھی ہیں ماہرین شریعت بھی ہیں ان تمام نے سر جوڑ کے بیٹھا کہ آج کے دور میں اگر ہم کسی چیز کو ناجائز کہہ دیں گے لوگ اس سے بچیں گے نہیں اب شریعت کی حد تک ہم ان کو کہاں تک اجازت دے سکتے ہیں ہم ان کو کہاں تک اجازت دے سکتے ہیں لہذا علماء نے پوری شریعت پر نظر دوڑا کے کہا کہ بھئی یہ کیا کرو کہ بھئی اس کے لئے حدود بتائے کہ پہلا تو اس کا کور بزنس حلال ہو اگر وہ کسی وجہ سے لون پر قرض لیتی ہے تو تینتیس فیصد سے کم ہو اسی طرح سے نان حلال انکم ہو تو نان حلال انکم کتنا ہو پانچ فیصد سے کم ہو بلکہ ما شاءاللہ ہمارے ہندوستان میں ایک کمپنی ہے تاثیر جو ایوفی ہی کو فالو کرتی ہے انہوں نے جو کائٹیریہ بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کمپنی کو حلال سیٹیفیکٹ دیں گے شریعہ کمپلینٹ کہیں گے جس کی نان حلال انکم تین فیصد سے زائد نہ ہو یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اور زیادہ کیا کر دیا حدود و قیود بڑھا دیے اب ان چیزوں کے ساتھ سال حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمت اللہ لے کا قول ہے کہ آپ نے تین فیصد کے حساب سے کیا کیا حدود متعین کر دیے پانچ فیصد کے حساب سے حدود متعین کر دیے لیکن آپ کا حدود متعین کر کے لینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ اس کمپنی کی ایجی ایم میں اینول جنرل میٹنگ میں اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کیا آواز اٹھائیں یہ آواز اٹھائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے سود لینا یا دینا جائز نہیں ہے لہذا ہم آپ کے اس عمل سے ہم متفق نہیں ہیں بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمت اللہ لے کے اگر کوئی بندہ آواز اٹھاتا ہے بے شک اس کی آواز ووور رولڈ ہو جائے کوئی نہ سنے لیکن وہ بندہ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جائے گا لہذا موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ شیئرز کے لیے چند اہم اہم شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ ہی کسی کمپنی کا شیئرز لینا جائز ہے آج کل جو عام طور پر جیسے آپ نے بتایا موبائل میں اپلیکیشن آ گئے ہیں سو روپے دے کے لے لیا پھر دے کے بیج دیا تو یہ چیز کیا ہے پہلے ہم کیسے پتا کریں کہ وہ اپلیکیشن کے اندر جن کمپنیوں کو لیا گیا ہے وہ کمپنی شریعہ کمپلینٹ بھی ہیں کے نہیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے کام سے اپنے آپ کو بچائے اگر کسی انسان نے جانے انجانے میں کسی نان حلال کمپنی میں غیر شرعی کمپنی میں انویس کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نفع حاصل ہوا یعنی سو روپے کا شیئر لیا ایک سو دس روپے حاصل ہوئے تو ان دس روپے کا حکم یہ ہے کہ دس کے دس روپے کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرے گا شیئر مارکٹ یہ بہت آسان نہیں ہے بلکہ اسے بہت احتیاط کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ اس میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے ہر کسی نان کو اس میں نہیں جانا چاہیے ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جو لکھا ہے چھ سات شرائط بین کی ہے جیسا کہ معانہ بین کیا سب سے پہلے اس کا کاروبار حلال ہونا چاہیے اگر جامیت احساسے نہیں ہے تو جتنے کا شیئر ہے پورے لکویڈ احساسے ہیں تو آپ کو اتنے ہی میں بیچنا پڑے گا اس کو کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کمپنی کے بارے میں کہ وہ تیتیس پیصد سے زیادہ سودی کاروبار میں ملووث نہ ہو اور اس کے منافع میں پانچ پیصد سے زیادہ سودی کاروبار سے نفع آتا نہ ہو اس کے آمدنی میں اسی طریقے سے اینویل جنرل میٹنگ میں آپ کو آواز اٹھانا ہے اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو جو نفع کمپنی دے رہی ہے اس میں سے آپ کو جتنا سود کی مقدار کے بقدر پانچ تین یا دو فیصد جو بھی آپ کو کمپنی کے پاس سے نفع ملا ہے بلا نیت سواب اس کو آپ کو صدقہ کر دینا ہے تو یہ موٹی موٹی چھے سارائت ہے جس کے ساتھ شیئرز کا لیندین جائز ہے لہذا اس بنا پر اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھے نہ سمجھ میں آئے تو آپ رجوع کریں اور اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس میں آگے قدم بڑھانے کی کوشش کریں